جنگل میں گوری اپنے بیٹے جگو کے ساتھ رہا کرتی تھی گوری خود تو ایسی ہی تھی کالو کے ساتھ رہ رہ کے بن گئی تھی بہت ہی چالاک مکار اور لڑاکی اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی ایسا ہی بن گیا تھا اس کا بیٹا ہر کسی کو تنگ کرتا اس کے بیٹے کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ تنگ کرتا تھا بہت شرارتیں کرتا تھا اس کی ماما اور پاپا یعنی گالو کوا اور گوری کوای اسے بلکل بھی منا نہیں کرتے تھے مگر بلکہ اس کی ہنسلہ افضائی کرتے تھے تاکہ وہ ان کاموں میں اور بھرپور شریک ہو مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام آخر میں کیا ہونے والا ہے ایک دن جگو اکیلا تھا اسے سوچ میں تھا کہ وہ کس کے شرارت سوچ رہی تھی اسے سب سے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرتا اب اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنا کھانا کھا رہی ہے تو اس نے سوچا کہ وہ اس کو ہی تنگ کرے گا تنگ کر کے فوراں ہی بھاگ جائے گا جیسے ہی اس کا وہ کھانا خراب کرے گا تو اس نے ایسا فیصلہ کیا اور ایسا ہی کیا وہ فوراں چڑیا کے پاس گیا تو چڑیا کھانا کھا رہی تھی تو اس نے فوراں اس کا وہ گرا دیا اور فوراں وہاں سے چلا گیا اور گھر جا کر اپنی ماما سے بہت چھوٹ بولا اور رو رو کر اپنی ماما سے اور پاپا سے کہا ماما ماما میں تو بہت ہی آرام سے کھیل رہا تھا گلتی سے میں آپ کے پاس اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک سے ٹونی چڑیا آنٹی کھانا کھا رہی تھی تو گلتی سے میرا ان کو پر لگا اور وہ بہت ہی زیادہ گصہ ہو گئی انہیں لگا کہ یہ میں نہیں کیا ہے ہمی جائے مجھے بچا رہے وہ مجھے بہت زیادہ مارے گی میں آپ کے پاس بھاگ آیا ہوں کیا نہیں نہیں ایسی بلکل بات نہیں ہے وہ تمہیں تو ہاتھ تک نہیں لگائی کی وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے میرے بیٹے اگر آئیتا کے بعد کسی نے کوئی ہاتھ لگا ہے تمہیں تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں آنے دو اسے ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ وہاں اچانک ٹوڑے چڑیا آگئی اور اس نے کہا ارے گوڑی بہن کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا بیٹا کیا کانٹ کر کر آیا ہے میں کھانا کھا رہی تھی اور اس نے میرا سارا کھانا کرا دیا ہے کیا اس سے نہیں پتا کہ اس طرح نہیں کرتے بڑوں کے ساتھ اور جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو بالکل بھی نہیں تم نے تو اپنے بیٹے کو تربیت ہی نہیں سکھائی ہے کم از کم تھوڑی اچھی تربیت کرتے تو شاید آج تم اپنے بیٹے کی ہمیشہ ہر کسی کے محط طریفے سنتی ارے بہن زیادہ بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے سمجھ آئی میرے جو تب تھی ہے بہت اچھی کی ہے اور تم سے زیادہ اچھی تھی ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کچھ پہ کہو میرے بیٹے کی کوئی نظی نہیں ہے وہ تو گلدی سے جا رہا تھا وہ تو میرے پاس آ رہا تھا میں اس کی ماما ہوں صاحب سے بات ہے میرے پاس ہی آئے گا اور وہ گلدی سے لگ گیا سمجھ آئی تمہیں اور بہت تحقیق کیے تم اس پر شکایتیں لگائے نہیں آسکتی آئینہ کی بات اگر تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ تم جان لو سوچ لو اور میرے بیٹے کے کہنے کے بارے میں پہلے سو دفعہ سوچنا سمجھ آئی تمہیں پھر وہ وہاں سے گھسے سے چلی گئی کچھ دنوں بعد اس نے پھر سرارت کرنے کا سوچا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ شرارت کروں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ کروں سب شکایتیں لگا چکے ہیں اب صرف اور صرف چیل ہی آنٹی رہ گئی ہے اب میں ان کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا ہوں پرنا وہ تو مجھے بہت ہی زیادہ تانٹیں گی یہ نہ ہو کہ میرا پڑ بھی توڑ دیں اور اگر پڑ توڑ دیں تو میں تو گھر جانے کے لائک بھی نہیں رہو گا پھر اس نے یہی کرنے کا سوچا اور ایسا ہی کیا وہ فوراں چیل کے باز گیا چیل آپس میں اپنے آپ سے ہی باتے کر رہی تھی وہ فوراں آیا اور چیل کو بہت ہی زور سے تھکا مار کر اس کے سر پر مار کر چلا گیا اسے یہ نہیں بتا تھا کہ اس نے بہت بڑی گلتی کی تھی وہ فوراں اپنے گھر نہیں گیا بلکہ ایک جگہ پہ گیا اور وہاں پہ جا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ اس نے آج چیل کو چکمہ دیا ہے مگر ایسا تو تھا ہی نہیں وہ بس ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں چیل آ گئی اور اس نے اسے اتنی زور سے مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس طرح اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی نتیجہ جیسا کرو گے ویسا پھرو گے